ہمائے یتین سنگا ننگری جی نے جو نام مجھ کو دیا اور اس نام سے مجھے اوڑیا ملی ہے آج میں اس مندر میں ہوں اس مندر کی پویترستان سے ہمیں اوڑیا ملی ہے اور وہ اسلام جو ہم کو بار بار نکالا کرتا تھا ہر بات پر نکالا کرتا تھا جب نکالی دیا کب ہم ستند ہیں ہم کہیں بھی جائیں جہاں محبت ملے گی جہاں ہمیں انسانیت ملے گی ہم وہاں جائیں گے ہم نے سناتن دھرم کو اس لیے سنا کہ یہ دنیا کا سب سے دیکھئے پرانا دھرم ہے سناتن دھرم اور ہندو سماج جو ہے ہمارا ہندوستان میں اور دنیا میں دنیا میں کہیں کہیں بھی رہنے والا ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے بھید بھا ہوتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ مسلم سماج سے لوگ کرتے رہے ہیں گردنے کاٹتے رہے ہیں ہمیشہ آج بھی ہندوستان میں ہمارے گھر جلانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں ہندوستان کو کھنڈک کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے آئی ایس آئی ایس جیسی سنگٹھا نے ہندووں کا قتل و عام کرنا چاہتی ہیں اور پھر بھی آج بھی ہندو بے فکر ہے اس کو اپنے کام کاج اپنے گھر ویوار سے چھٹی نہیں ہے تو ان کو بتانا ہے ہم یہی کہتے کہ تم کسی سے لڑو لیکن تم کو اپنی رکشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو اپنے سمیحان اپنی عزت کے لیے تیار رہنا چاہیے تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ میں پڑو سی کون تمہارا گھر جلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تم کو اس کو تیار رہنا چاہیے ہم جاگرک کریں گے ہندووں کو ہم مہراج اور ہماری پوری ٹیم سب جاگرک کرے گی ہندووں کو اور ہم فساد نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمیں مارے تو یہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آج کا دن اس لیے اچھا دن ہے کی جو بابر نے بھگوان شیر رام کو اپمانیت کرتے ہوئے ان کے جن مستان پر ایک مزید بنوائی تھی آج کا دن وہ دن ہے جو ہندوٹ نے اپنا ہلکا سا بل پریوک کرتے ہوئے اس عویت قبضے کو وہاں سے ڈھکیل دیا تھا اس لیے ہندوٹ کے لیے آج یہ گرو کا دن ہے اور آج ہم نے سناتن دھرم سویکار بھی اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہماری کہانی بھی بھگوان شیر رام کے رام مندر کے سنگھرشت سے شروع ہوئی تھی جب اس کو اسلام سے پہلی بار نکالا گیا تھا ہر جمعے کی نماز کے بعد ہمارے وہ یتی جی کے سر کاٹنے پر انعام بڑھایا جاتا ہے پتلے جلائے جاتے ہیں یہ کون سا دھرم ہے تم کسی کو زندہ جلا رہے ہو پاکستان میں آپ نے دیکھا ایک شنی لنکا والے کو زندہ جلا دیا گیا سناتن دھرم کا وہ اکتی تھا تو تم کسی کو زندہ جلا رہے ہو تم کسی کا سر کاٹنے پا انعام رکھ رہے ہو تم انسان ہو یا بھیڑیے ہو کس مذہب کو مانتے ہو تم کہتے ہو اسلام ایک شانتی پری مذہب ہے شانتی تو بتاؤ کہاں پر ہے میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آئے گا اور قبول کرے گا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ چاہے پریوار ہو چاہے ماں دوست ہو ہم دھرمی حساب سے ان کا تیاک کر دیں دیکھے جو لوگ دیکھے ایسا ہے کہ جو جو اس وقت مسلمانوں کی ووٹوں کی راجنیت کر رہے ہیں وہ اس چیز کو اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں اور بھگوان مہدیو جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو راجنیت سے الگ رکھ کے کام کیا ہے راجنیت کے گوشے میں جب کام کرنا ہوگا تو کام کریں گے راجنیت بھی ایک طاقت ہے ہندووں کو یہ بات سمجھنی چاہیے مسلمان کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے ہم اتنے سالوں مسلمانوں کے ساتھ میں رہے ہیں ہم نے دیکھا مسلمان ووٹ بینک نہیں ہے سماجوادی یہ سمجھتی ہے میرا ووٹ بینک ہے کانگریس سمجھتی ہے میرا باسپا سمجھتی ہے میرا یا چھے تری پارٹی سمجھتی ہے میرا ووٹ بینک ہے بلکل نہیں ہے وہ ہندوت کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے جو کانڈیڈیٹ ہندوت کا سپورٹر ہوگا اس کو ہرانے کے لیے ایک طرفہ ووٹ ڈالتا ہے ہندووں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ہار کے لیے کوئی ووٹ ڈالنا ہے تو تم کو بھی ایک جھوٹ ہونا چاہیے چاہے کسی کے لیے ہو نہیں ایسا کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے دیکھیں ہمارا ایک سنگھرش ہمیں ایک فوجی کی طرح شامل ہوئے ہیں دیکھیں میں سب کا عادر سممان کرتا ہوں آج سے نہیں پہلے سے کرتا ہوں چاہے وہ سنگھ ہو چاہے بھی شندو پریشت ہو اور چاہے کوئی مہانت سنت ہوں ہم سب کا عادر سممان کرتے ہیں ہم کسی کے ویواد میں نہیں پڑھتے اور سب لوگ سممانی تھے سب اپنے اپنے ڈائرے میں کام کر رہے ہیں سب اچھا کام کر رہے ہیں